بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محصمان خالج شمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین اگلے تیند ہیں بڑے اہمیت کے حامل ہیں یگر مئی کو پاکستان تحریک انصاف ملک بھر میں ریلیا اور چل سے جلوس کرے گی یہ اگرچہ یوم مزدور کے حوالے سے یہ تقریبات ہیں لیکن پی ٹی آئی نے اس چیز کا بھی اندیا دیا ہے کہ اگر چودہ مئی کو الیکشن نہ ہوئے یا چودہ مئی سے پہلے اسمبلیاں تعلیل نہ کی گئیں اور ملک بھر میں ایک ہی دن الیکشن کے حوالے سے فیصلہ نہ کیا گیا تو پھر یہ اس اتجاجی تحریک کا آغاز یا ابتدائیہ ہوگا جو پھر پی ٹی آئی پورے ملک کے اندر اس کو پھیلائے گی اور دو مئی اس حوالے سے اہم ہے کہ اس میں ایک طرف سپریم کورٹہ پاکستان میں بڑے اہم کیسز کی سماعت شروع ہونے جا رہی ہے اور پھر پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا حکم نامہ تھا اس پر عمل درامت نہیں ہو سکا اس کی اوپر بھی توقع کی جا رہی ہے کہ دو مئی سے پیش ربط ہو سکتی ہے تین مئی اس اعتبار سے اہم ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی اے این پی جو حکومت کی اتحادی جماعت ہے اس نے آل پارٹی کانفرنس اسلامباد میں طلب کر رکھی ہے جس میں جی جو آئی اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی انہوں نے دعوت نامہ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اصد کیسا اس کانفرنس میں شرکت کریں گے جی جو آئی نے ابھی تک اس کانفرنس میں شرکت کے حوالے سے فیصلہ نہیں کیا کیونکہ ان کو پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات میں یا ایسی نشست میں بیٹھنے پر تحفظات ہیں جس میں پی ٹی آئی کی لیڈریشپ جو ہے کہ وہ سیاسی ڈائلاگ میں شریک ہوگی اس میں جی جو آئی نے کھایا کہ وہ تحفظات رکھتے ہیں دوسری طرف جو معاملات ہیں وہ الیکشن کے حوالے سے اگرچہ بڑی سیاسی جماعتوں کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اس وقت ملک بھر میں جتنا جلد ممکن ہو سکے ملک بھر میں ایک ساتھ الیکشن کروائے جائیں لیکن پاکستان مسلم لیگ نون ایک بار پھر جو ہے اور بالخصوص اس میں جو نواز شریف گروپ ہے مریم نواز گروپ ہے وہ حاوی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پرائم سٹر شباز شریف کے اوپر اور ان کا خیال ہے کہ ہمیں اس وقت کسی ایسے ٹرپ میں ان کے خیال کے مطابق کہ ایسے ٹرپ میں نہیں آنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ابھی ہم مئی کے اندر جو ہے کہ وہ اسمبلیاں تعلیل کر دیں اور جلائی آگست میں الیکشن کر لی جائیں نواز شریف گروپ کا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایک مہینہ اٹلیس اور انتظار کرنا چاہیے جون میں وفاقی حکومت بجٹ پیش کریں اور اس بجٹ کے اندر جو پیٹرولیوم پرائیسز ہیں یا باقی چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں ایک اچھا خاصہ جو ہے وہ کمی کی جائے تاکہ عوام کو ایک ریلیف دیا جا سکے تو ایک بھرپور قسم کا ریلیف پیکج تیار کر کے اس بجٹ میں اننونس کیا جائے آئی ایم اف کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں نہیں ہوتے اب ان کی ترجی نہیں رہی ہے اس حکومت کی ان کی ترجی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک بڑا ریلیف پیکج دے کر پھر حکومت ڈیزولف کر کے اور الیکشن کی طرف جائیں تاکہ ہمیں اس کا کچھ فائدہ مل سکے اور پھر آنے والی حکومت اور ایم اف جانے اور دیگر معاشی معاملات جانے ان کے لئے جو بھی ہوگا پی ٹی آئی اس کے لئے کسی طور کے اوپر تیار نہیں ہے کہ وہ مزید ایک یا دو مہینے معاملات باگے لے جائے ان کا خیال ہے کہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ ایک مینہ دو مینہ آگے جائے تو وہ بے شک جائیں لیکن وہ پھر سپریم کورٹ میں چودہ مہی کے فیصلے پر امدرامت کے حوالے سے اس کو پرسو کریں گے اور اگر الیکشن نہ ہوئے تو وہ سڑکوں پر اعتجاجی تحریک بھی چلائیں گے اور توہین عدالت اور آئین شکنی کے حوالے سے آئینی پٹیشنز بھی جائیں وہ عدالت میں پیش کریں گے یہ اس وقت دی صورتحال ہے پیپس پارٹی کی کوشش ہے بعض حلقوں کے خیال ہے کہ زرداری صاحب نواز شریف اور مولانا فضل الرمان کے درمیان اس بات پر اتفاق کے رائے ہوا ہے کہ بجٹ پیش کر کے اسمبلیاں تحلیل کی جائیں لیکن پیپس پارٹی کے اندر بعض حلقوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ایسی بات نہیں ہے پیپس پارٹی چاہتی ہے کہ ابھی کوئی زیادہ سیاسی عدم استقام یا اس قسم کی حالات پیدا نہ کیے جائیں جن سے غیر جمہوری قوتوں کو تقویت ملے اور وہ انٹرفیرنس کریں حالات کے اندر اس لیے وہ پہلے الیکشن چاہتے ہیں نون لیک کے اندر جو شباز شریف گروپ ہے اس کا خیال یہ ہے کہ جتنا جلد ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن کے لیے اگر اتفاق رائے قائم کر لیا جائے ارانونسمنٹ کر لی جائے تو ان کا خیال ہے کہ شباز شریف صاحب جو ہیں وہ توہین عدالت سے بچ سکتے ہیں اس لیے ان کی کوشش یہ ہے کہ چودہ مئی سے پہلے پہلے معاملات کو کسی نتیجہ خیز بنایا جا سکے تو دیکھتے ہیں کہ ابھی جو دو مئی کو نشست ہونی ہے حکومت کی اور پی ٹی آئی کے جو مذاکراتی ٹیم ہیں اس کی گھرہ تاریخ کو اس کے اندر معاملات کو کس سمد کی طرف بڑھایا جاتا ہے لیکن اس ساری صورتحال کے اندر جو اس وقت ایک اور بڑا چیلنج جو اس وقت حکومت کو ہے وہ جو چودہ شجاعت حسین اور چودہ پرویزلائی کی گھر پر جو حملہ ہوا وہ صورتحال تحال پر سار بن چکی ہے اس وقت پوری کی پوری جو ہے کہ وہ منت ترلے معافیاں تلافیاں جو ہے اس پر جو ہے کہ وہ اتر آئی ہے شباز شریف صاحب نے چودہ شجاعت حسین کو رابطہ گیا ہے مازد کی ہے کہ جو کچھ سارا کچھ ہوا ان کا یہ کہنا ہے کہ واقع حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں اس وقت مدینہ میں ہوں ملک سے بائر ہوں مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہوا ہے لیکن یہ جو بھی غیر قانونی ایکشن ہوا ہے اس کے خلاف جو کاروائی کی جائے گی لیکن ابھی تک جو ہے کہ دو دن گزرنے کے بعد یہ ذمہ داری کا تحین نہیں کیا جا سکا کہ یہ کس کے کہنے پر کیوں کر ہوا اور یہ جو سب کچھ ہوا اس کا بنیادی طور کی اوپر ذمہ دار ہون ہے اس کا ابھی تک تحین نہیں کیا جا سکا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت سب سے بڑا ایک ایشو ہے اس وقت وہ پاکستان کی اکنامک سیچویشن اور پلٹیکل سیچویشن جو آپس میں جڑی ہوئی ہے جو ہم نے بات کی کہ نواز شریف صاحب جو چاہتے ہیں نواز شریف گروپ جو چاہتے ہیں کہ وہ بجٹ جو ہے پیش کر کے اور پھر عوام کے پاس جائیں اس وقت جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے وہ انتہائی خراب ہے آئی ایم ایف ورلڈ بینک کوئی مدد کرنے کے لئے تیار نہیں ہے دوستوں والک نے خبریں ایسی ضرور آئی ہیں کہ آئی ایم ایف کو تریڈی طور کی براغہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کی فرنانچل سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن پریکٹیکلی ابھی دک کچھ بھی نہیں ہوا پاکستان کو اگلے چار سالوں کے اندر کوئی پتھتر ارب ڈالر جو ہے وہ واپس کرنے ہوں گے اپنے کرز کے اس وقت اگلی حکومت جو بھی آئے گی اس کے لئے کوئی اتنی آسان حکومت نہیں ہوگی یہ ذہن میں رکھا ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں بھی جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو ان کو اس وقت جو دوہزار تیارہ چودہ کے اندر ریشیڈوی لنک کروائی گئی تھی نون لیگ اور کوئی سپارٹی کی حکومت کے دور میں اس کا سارہ کا سارہ برڈن جو ہے وہ دوہزار انیس سے دوہزار تیس تک پی ٹی آئی کی حکومت کو پرداشت کرنا پڑا تھا اور وہ اس وقت دس ارب ڈالر سالانہ جو ہے واپس کر رہے تھے ابھی جب پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی الیکشن کے بعد جو بظاہر نظر آ رہا ہے تو پی ٹی آئی کی حکومت کو اپنے پہلے چار سالوں کے اندر تکیبر اٹھتر ارب ڈالر واپس کرنے ہوں گے یہ کوئی انیس دیس ارب سالانہ جو ہے واپس کرنا ہوگا تو اس کے لیے ایک بار پھر پاکستان کو عالمی اداروں سے کرزے لینے ہوں گے اور اپنی اکنامک انڈیگیٹرز کو بہتر بنانا ہوگا جو اس وقت اگر اس وقت شہواز شریف حکومت کا جو ایک سال ہے اس کے انڈیگیٹرز دیکھے جائیں جو اکنامک ریویو دیا گیا تھا اس کے اندر جو ہے کہ تمام انڈیگیٹرز ہیں وہ نیگٹیو ہیں ترصیلات زر تقریباً گیارہ پرسنٹ کمی ہوئی رامداد میں گیارہ پرسنٹ کمی ہوئی درامداد میں اکیس پرسنٹ کمی ہوئی اسی طرح جو فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ کے اندر بائیس فیصد کمی ہوئی اور ٹوٹل فورن انویسمنٹ کے اندر اٹھانوے فیصد کمی ہوئی اور جو پاکستان کا پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پرگرام میں ترکیاتی بجٹ اس کے اندر باتیس فیصد کمی ہوئی پاکستان سٹاک ایکسچینج جو ہے کہ وہ 1.5 پرسنٹ جو ہے کہ وہ ڈاؤن ہوئی اور جو مارکٹ کیپٹیلیزیشن ہے وہ 35 پرسنٹ جو ہے کہ اس میں کمی ہوئی ہے تو ان اکنومک انڈگیٹر کے ساتھ جو سب سے بڑا ایک اور معاملہ جو ہے اس حکومت کے لیے شباہ شریف صاحب کے لیے ایف آئی اے کا معاملہ سیدھا کرتے کرتے حکومت میں یہایت سولہ عرب کا لیکن ابھی شاید حقان عباسی صاحب نے جو ایک بڑا بمشل گرائے ہے شباہ شریف صاحب کے حکومت پر 84 عرب روپے کی جو ایک فود آٹا سکین تھی رمضان شریف کے اندر ایک عام غریب آدمی کے لیے اب شاید حقان عباسی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کم سے کم کم سے کم 20 عرب روپے کی کرپشن ہوئی ہے اب یہ سابق پرائم منسٹر ہیں نون لیگ کے سینئر وائز پریزرنٹ ہیں بڑی اہم پوزیشن کے اوپر ہیں بڑے اہم ذمہ دار آدمی ہیں ان کا یہ بیان جو ہے کہ وہ نون لیگ کے حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا اور اب یہ قومی اتصاب دیورو نئے قانون کے مطابق بھی 50 کروڑ سے زیادہ بڑا کی کرپشن کوئی ہو تو وہ نیب ٹیک اپ کر سکتا ہے یہ نیب کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج اور سوال کا نشان ہوگا کہ کیا ایک سابق پرائم منسٹر اور نون لیگ حکومت کے اپنے ذمہ دار آدمی یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 عرب سے زیادہ کی کرپشن ہوئے کہ انہیں اب اس کا نوٹس لے گا یا نہیں لے گا نیب نہ بھی لیا تو نئے آنے والی حکومت یقینی طور کی پر اس معاملے کو ضرور اٹھائے گی اور شباز شریف صاحب کے لیے اس حکومت کے بعد بھی جو نئی صورتحال ہوگی وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہوگی اس ساری صورتحال کے اندر ابھی سب لوگوں کی نظریں جو ہیں وہ دو میئی تین میئی چار میئی کی اوپر لگی ہوئی ہے لیکن انٹریسٹنگلی الیکشن کمیشنل پاکستان نے ایک بار پھر جو ہے کہ وہ ایک پارٹی کے حیثیت کے طور کے پر سامنے آیا ہے پی ٹی آئی جو ہے کہ وہ یکم میئی کو جو لیبر ڈیک ہے حوالے سے پورے ملک کے اندر جو ریلیز کر رہی ہے تو انہوں نے کھایا جی کہ آپ ریلیز نہیں کر سکتے انہوں نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہے بڑی عجیب و غریب منتق ہے الیکشن انونس ہوتے ہیں تو وہ الیکشن کمپین نہیں کر سکتے جلسے نہیں کر سکتے اور جو میں بہی کے اوپر جو ہے کہ لیبر ڈیک کے اوپر وہ مزوروں کے یک جیتی کے طور کے پر ریلیز نہیں انٹکال سکتے تمہارے اداروں کو تھوڑا سا جو ہے کہ اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے تاکہ جو پبلک پرسپشن ہے وہ بھی ٹھیک ہو ان کے بارے میں دل اٹسی اگلے تین دنوں کے اندر کیا معاملات ہوتے ہیں آپ کو اپنیٹ کرتے رہیں گے خالج میل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ